بات سے محلوب ہو چکی تھی اور میں ہماری بہن کو سلام کرتا ہوں بلکہ عدیف صاحب کے پورے پریوار کو سلام کرتا ہوں کہ اتنے مسائب اور مشکلات کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ثابت خدم رکھا اور بڑی صبر اور حمد کے ساتھ حالات کا اور ایک جابر حکومت کے جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جبار ہے اللہ خہار ہے اللہ غفور وحیر بھی ہے انشاءاللہ وتعالی یہ تلام یہ تمام کے تمام ظلم کے محلات خندر میں تبدیر ہو جائیں گے جو آج مظلوم عوام پر ظلم کر رہے ہیں میری عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے گزاریس کرنے رابطے بتانے آیا ہوں کہ جب عدیر صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ منجل سے اتحاد المسلمین میں شرکت کریں گے شمولیت اختیار کریں گے تو ہم نے پرستان فیصلی لکھنوں میں اور اس کے بعد سے جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے میڈیا کے دوست ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ عدیر صاحب کو آپ نے کیوں لیا کیا ان کے اوپر مخدمات نہیں ہے تو ہم نے ان کو بھی جواب کیا اور آج عدیر صاحب کی یہ سرزمین یہ الہباد کی مبارک سرزمین جس کا نام تبدیل کر کے پراغ راج رکھا گیا ہم آپ کو یہ بتانی آئے ہیں کہ عدیر صاحب خانون کی نظر میں وہ آج بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ہم کو مید ہے کہ انشاءاللہ وطالہ یہ ضرور آنے والے بدان صلاح کے چلاوں میں الیکشن لڑیں گے اور آپ تمام اپنی دعاوں سے اور اپنی احسے ان کے دانی آب اور کامران کر کے اتر پردیش کی بدان صلاح میں بحجیتِ بدایت ان کا بدائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر کسی کا نام عطیق ہے کسی کا نام شہاب ہے یا مختار ہے تو فوراں سوالات کی خوشار شروع ہو جاتی ہے مگر یہی اتر پردیش میں موجودہ یوگی سرکار میں بی جے پی کے ایسے سو بدائک ہیں جن پر بھی مخدمات چل رہے ہیں بی جے پی کے ایسے کئی سانسد ہیں جن پر بھی مخدمات چل رہے ہیں اور بھارت کی آزاد 75 سالہ تاریخ میں ایک بدترین فساد اتر پردیش کی سرزمین پر ہوا مظفر نگر کے فسادات کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں کہ یوگی سرکار نے بی جے پی کے ودائک اور بی جے پی کے نیتاؤں کے اوپر سے مخدمات کو واپس لے لیے اس پر میڈیا میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی بلکہ خود یوگی جتیا نا اپنے بحیثیت مکھے منتری نے اپنے اوپر ایک کیس کو ویڈروہ کر لیا اور دوسرے کیس کو چلانے کی جازت نہیں دی بی جے پی کی ایک سانسد ہے مدیہ پردیش سے انہوں نے بڑا اناب سناب کہا اس حیمن کرکرے کے بارے میں جس نے پاکستان سے آئے ہوئے ترلیس آتنگوادی جائشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مومبیل کی سرزمین پر اپنی جان کی عظیم خوربانی دی اس کے تعلق سے بی جے پی کی وہ سانسد بدعا دیتی ہے من کرکرے کو ناپران گھوٹ سے جو بھارت کی آزاد تاریخ کا پہلا دیشتگرد ہے اس کو اپنا ہیرو کہتی ہے آج میڈیا اس پر خاموش بیکھا ہوا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یکی سرکار نے عطیق صاحب کے کئی گھر کو تڑوا دیا کئی لوگوں کی تصاویر لگا دیئے مگر ہم مکہ منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے تصویر ان لوگوں کی لگا دی تو ذرا ان نیتاؤں کی تصویر بھی لگا دیتے آپ جن کے خلاف آپ کی سرکار نے تمام کرمنل کیسز کو واپس لیا آپ ان لوگوں کی تصویر لگا دیتے جنہوں نے مضفر نگر کے فسادات پر کے سلسلے میں ان پر بہت بڑے بڑے مقدمات آئی تھی لیتے مگر تصویر لگتی ہے تو ہماری لگتی ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھئے کہ بھارت کی خیاست میں ایک تلق حقیقت ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اس سماج کے مسائل کو حل کیا جائے گا جس سماج کے پاس اس کا نیتا نہیں ہوگا اس سماج کو نہ اس کا حصہ ملے گا نہ اس کی آواز کو سنا جائے گا نہ اس کی تکالیف کو سمجھا جائے گا نہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا آج اصدین ویسی آپ کے درمیان میں اسی لیے آیا ہے کہ اب کی بار ہم کو اپنا حصہ لینا ہے ہم کو اپنا مخام لینا ہے اور یاد رکھئے کہ میری تقاریر کو سن کر جذبات میں آکے نعرے لگانے سے آپ کو اپنا حق نہیں مل جائے گا آپ کو اپنا حق اس وقت ملے گا جس طرح یادہوں نے مل کر اتیلیس کو اپنا نیتا مانا جس طرح ہمارے دلید بھائیوں نے خاص طور سے ہمارے جاتوں بھائی اور بھائیوں نے ماغتی کو اپنا نیتا مانا جس طرح اتر پردیش میں تھاکر یوگیدت نعات کو اپنا نیتا مانتے ہیں جس طرح قرمی برادری کے لوگ انوپریہ باٹل کو اپنا نیتا مانتے ہیں جس طرح آگرہ کے باغیل سماج کے لوگ باغیل صاحب کو اپنا نیتا مانتے ہیں جس طرح سے نشاعت کے لوگ اپنی پاٹی بنا کر اپنی پاٹی سے وابستہ ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ہمارے برہمن سماج کے لوگ ہمارے یہ لوگ نرنگر موڈی کو یا پھر اگر جو باٹل کلاس کے لوگ ہیں یہ موڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں میں آپ پہ بات بتانے آیا ہوں اتر پردیش میں مسلم اقالیت کی کوئی آواز نہیں مسلم اقالیت کے اوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسلم اقالیت کو ان کا حصہ نہیں ملتا مسلم اقالیت کا کوئی نیتا نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بذلگو یہ سالات کو آپ کے تبدیل کرنا ہے یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر رہی آئے گا کوئی نیچے زمین سے نکر کر رہی آئے گا بلکہ آپ کو اس ان حالات کو تبدیل کرنا ہے اللہ نے خران میں فرما دیا کہ اللہ انہی میں بہتے حالات کو تبدیل کرتا ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک کروٹ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں ایک انخلاق برپا ہوگا اور میں آپ سے بادہ کر رہا ہوں میں آپ سے بادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جب تک اس حدد دین ورسی کو زندہ رکھے گا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری پوری کوشش ہوگی کیونکہ پردیش میں انخلاق برپا ہے ہر نوجوان کے جن میں تبدیلی تعدہ ہے ہر نوجوان کے جن میں تبدیلی تعدہ ہے اور ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کے ہاتھ سے آسوں بہنا کم ہو جائیں اور ہم ان کے دلاسہ دلائیں میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جس طرح ہماری ایک بہن شاہستہ اپنے شہر کا پیغام سناتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور آنے آسوں آ گئے تھوڑی دھوڑ کے لیے میں اپنی عزتدار ماں اور بہنوں سے پیل کروں گا کہ تم نے اپنی ایک بہن کو اپنی ایک ماں کو اپنی بیٹی کو سنا کہ جس کا شہر اس کے طرف نہیں ہے جس کے بیٹوں کے پاس ان کی اولاد کے پاس اپنے باپ ان کے ساتھ نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنی خیمہ دیکھ نہیں ہے اُتھے قردیش کی سرزمین پر ایسے ہزاروں کی خیمت ہے تو جینامہ سارے آئے کہ ان کے خیمدوں کا نشان ہے آج آپ کو آج میں آپ شفیل کرنے آیا ہوں کہ یہ نام صافی کو ختم کرنا ہے کب تک ہماری بہن اپنے جزبات کو اپنے شوہر کے جزبات کو جیل کے اندر سے پڑھ کر یہاں پر سنائیں گے کب تک ہم لوگ یہ نام نیحات سے بلر پاٹیوں کے در سے خوف سے زندگی گزاریں گے کب تک ہم پیجے پی سے خودی سے آرسس سے دریں گے اور ایک درنا کسی سے نہیں ہے نہ مہدی سے ڈرنا ہے نہ یوگی سے ڈرنا ہے نہ کلیش سے ڈرنا ہے نہ مارتی سے ڈرنا ہے نہ کانگلز سے ڈرنا ہے درنا ہے تو رب کا یاس سے ڈرنا ہے بابا سائیب نے کہا کہ جو وقت کا حکوم رام ہوتا ہے اس کو جنتہ سے درنا ہے آج حالات اٹھے ہو چکی ہے جنتہ کو دھرایا جاتا ہے غریبوں کو دھرایا جاتا ہے مظلوموں کو دھرایا جاتا ہے محلاؤں کو دھرایا جاتا ہے کمزوروں کو دھرایا جاتا ہے مسلمانوں کو دھرایا جاتا ہے غلطوں کو دھرایا جاتا ہے آجی واسیوں کو دھرایا جاتا ہے اب یہ گر 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 زندگی نہیں گزاریں گے اس گھر کو توڑیں گے امیت پیدا کریں گے اور اپنی حق کے لیے لنیں گے یہ پیغام میں آپ کو دونے کے لیے آیا ہے میرے عزیز دوستو اور مزدر جب میں جب میں کہتا ہوں کہ اتر پردیش میں مسلم اقلیت کو اپنی لیڈرشپ بنایا ہے تو سب لوگ ازام لگاتے ہیں مجھ پر کہ ایسی ہوت کاٹنے کو آیا ہے میرے عزیز دوستو اور مزدر کو میں ایک مثال دیکھا تو اس نے جلدی میں تھا ہم نے پوچھا در رہے ہو کہ اپنا پاکی کا نام دینے کے لیے تو بولا درتے نہیں ہم کانگرس پاکی کیوں ہم نے پوچھا بتاؤ تمہارے راہر نے کچھ کہا محلانہ کے باتے تو بولے ہو کی ملے بلہ کیوں نہیں بولے بلے آپ ہیں نا بلہ پھر ہو تمہارے ایک کے حال دارے میں سے بولنے کے لیے بلہ میں نے کہا کہ پہلے ان سے کہو بولنے کے لیے پھر اتر پردیس سے سماج بادی کے لوگ ہمارے پاس فون میں ٹرو کالر ہے جب نمبر بستا ہے تو نام کے ساتھ آتا اس پی کا نیتا آتا ہے پھر آتا ہے پھر ہم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سے زیادہ رکھ ہو مگر یہ بتا ہے تو اس مسئلے میں اکیلیس چون نہیں بولیں گے تو سماج بادی پاٹی ہم سے کہا نام نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ بیچاروں کل پاٹی سے نکائے دیں گے اس نے کہا اگر اکیلیس بولیں گے تو ان کو دوسرا اور کہیں ملے گا ہم نے کہا دوسرا اور کس کا وہ دوسرے کا نام کیا ہے انسان کہنا بلے آپ سمجھ جائیے نا ہم فرم پر کیا کہیں بلے بتائے کیوں نہیں بلے نہیں نہیں بول سکتے ہم نے کہا صلو چاہے کلیم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا دلیت ہو اگر ظلم ہوتا ہے تو صلو جی نویسی شب سے پہلے بولتا ہے آج آج کے جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا کلیم کہ اللہ جل سے جل رہا کروا دے اور جس خانون میں ان کو پکڑا گیا ہم نے ان کے وکیل سے بھی بات کی ابو وکر صاحب سے ہم نے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انڈین پینل کورٹ کے سخت سے سخت سیکشنز ان پر لگا دیئے گئے کیس میں کوئی دم نہیں ان کا وکیل کہہ رہا ہے جو پولیس پریس کونکنس میں کہتی ہے وہ ایف آئر میں اس کا کوئی تذکر آنی ہے ایف آئر میں اس کا کوئی تذکر آنی ہے انہیں کہا کہ ضرور انصاف ملے گا مگر تائم لگے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ جو یوگی سرکار نے ریلیجن مذہب تبدیلی کا جو خانون بنایا ہے وہ خانون کتنا غلط ہے سنچی آپ کہ اگر میں یا کھو یہاں سے کسی کا خطر کرتا ہے یا ایٹم تو میدر ہوتا ہے تو پولیس کو بتانا کرتا ہے کہ فلان مجرم پر یہ کیس ثابت ہوتا ہے جس پہریزی میں کہتے ہیں کہ بیانڈ ریزنبل ڈاوٹ یعنی پولیس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے پروسیٹیوشن کے اوپر کہ وہ فوزداری مقدمات میں کہ پولیس اس پر جرم کو خائم کرے یہ جو مذہب تبدیلی کا خانون یوگی رتینات نے بنایا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی عیسائی ہوتا ہے یا کوئی دوسرا مذہب کو خبول کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بغیر خواف کے اور بغیر فراد کے اس نے مذہب کو تبدیل کیا ہو یہ خانون یوگی رتینات کے منایا ہے یعنی ختل پر ایک ایک ختل پر ایک چیز ہوتی ہے اب جو مذہب تبدیل کرتا ہے اس پر ایک دوسرا سٹینڈر لگا دیا ہے میرے عزیز گوستو اور بزرگو میں جو جو بغیر خانون کی مذہبت کیا کنڈم کیا یہ انکانسٹیوشنہ ہے سپریم کورٹ کے اتنو سامی ججمن کے خلاف ہے اور ہم اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ سماجوادی اور بہوجن سماج پاٹی مولانا کلین کے بارے میں بولے گی نہیں بولے گی آپ بولوں کیوں نہیں بولے گی وہ بولوں کیوں نہیں بولتے وہ کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے ہمیں ملے گا یہ پاس ہمیں ملے گا تمہاراں ملے گا کیونکہ تم کیا قیدی ہوں ان لوگوں کے کیا تم ان کے غلام ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو یا ان لوگوں کے غلام ہو کیا تمہاری زبان حق اور سچائی کو بیان کرے گی یا ان لوگوں سے ڈر کر تم خاموش ہو جاؤ گے اگر زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دو اگر گون گیا بن گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے ہمارے تمہارے موں میں زبان دی ہے بولو چیخ کر بولو فکار کر بولو کہ نائن سافی ہے نائن سافی ہے ہم نائن سافی کو نائن سافی کہیں گے چاہ نائن سافی مسلمان سے ہو ہندو سے ہو دلک سے ہو مگر سنیے سنیے میرے عزیز دوستو مولانا چلین کے معاملے میں خاموش بیکھے ہیں ہم جب بولتے ہیں تو دیکھو یہ بولا یہ بولا اس کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا اب بولو یہ مسئلہ میں بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے یہ سچا ہی کو پہم کیا جا رہا ہے بہت سنو لوگ تاکی آواز جائے لکھنا ہوتا ہے بہت سنواری آوازوں میں دھر نہیں ہم نے سچ کہا ہے جو کا sرکو سرکو 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 اب کیا ہوگا سنوئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا یہ شام تک کیا ہوگا یہ سماجوادی پارٹی میں ہے جو ہمارے میر جاپر میر صادق بکھے رہے ہیں جاوی پر کوڑیاں پر انکر بکھے ہیں مارے مہیڑاؤں کے خلاف میں میں مردوں سے کہہ رہا ہوں چلیے کوڑیوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ہمارے کے ساتھ ہیں ہم جب بول دیئے تو وہاں سے کلیس کا اور بہن جی کا خون جائے گا اے بولو نا وہ اس ٹوپی والا بول کر گیا تمہیں بولتے نہیں وہ بولیں گے بھئیہ بہن جی ہم آپ کی آدیش کا انتظار کر رہے تھے جب یہ علا بات سے ہمارا سانسد یا بیدائک جیتے گا ظلم ہوگا تو آدیش کی نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں کلے اب تک یہ فرق ہے منرس کے اور دوسرے پاچیوں میں میرے عزیز دوستوں اور دوستوں کو ہمارا پہتے بھی بھوٹ لکتا ہے اسی لیے اسی لیے ہم نے سنیے سنیے اسی لیے ہم نے ایک دن خاموش بیٹھ کر دیکھا کہ کوئی تو بولے گا کوئی نہیں بولتا ہم کو ہی بولنا پرتا ہے ہم کو ہم کو احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مخام دی عزت دیا اور اللہ نے بولنے کی طاقت دی اللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آنے والے اسمبلی کے چناؤں میں آپ کو اپنے اوٹ کو صحیح استعمال کرنا ہے ہم نے کہہ دیا کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتر فردیش میں دوبارہ بی جی پی کی اور یوگی کی سرکار نہ بنے کیا ہمارے ساتھ میں اتر فردیش میں انجلس کے امیتوارے آپ کامیاب کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہماری دہنے ہماری ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سب کا ساتھ رہے گا تو استعمالی طور پر محنت کی جائے گی اور یاد رکھیں صلی اللہ علیہ وسی یہاں پر آکر اپنی شہرت اپنی مقبولیت اپنی انانیت کو منوانے نہیں آیا ہے میری دل کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اس دنیا شتانے سے پہلے اتر فردیش میں بلکہ پورے بھارت میں مجھ سے زیادہ نیک اور خابل نیتا ہوتا اللہ پیدا کر دے تاکہ estan میں اس کام دے میں آپ کو نت Wein يگلی بنا رہا ہوں میں آپ کو نتا بنانے яھ رہا ہوں میں آپ کسدب دین عزی سے مہت کی انسان بنانے لائے رہا ہوں میں آپ کو عزوان دے کر جا رہا ہوں میں آپ اس پیارہم دے کر جا رہا ہً انپڑا اب اتھلے کا وقت مہیں جا رہا ہوں میں ہماری deutschen آنہ Chopina شپیر کر رہا ہوں یہ اتھلے کا وقت ہے یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے یہ پیچھ ہونے کا وقت نہیں ہے یہ درنے کا وقت نہیں ہے یہ درنے کا وقت نہیں ہے یہ بیدار ہونے کا وقت ہے اوہ دھوک ہمیں دفلت سے سات سال سے ہم کو دھوکہ دیتے رہے بتاؤ عطیق جیل میں ہے آزم خان جیل میں ہے مختار جیل میں ہے اور اکتر پردیش کی جیلوں میں ستاویس فیصد مسلمان جیل میں ہے کیا ہم کو اس کے باوجود بھی نہیں تبدیلی پیدا کرے گی کیا ہم نہیں اٹھیں گے کم اٹھو گے ایک لب خیامت آئے گی کم اٹھو گے بتاؤ آج یہ بات اتھریک آئے بے خاص ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو یقیناً فرقہ پرستی کو ہرانا ہے مگر فرقہ پرستی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے والد ہمارے بزرگ جیلوں میں ستے رہیں فرقہ پرست کو بھی ہرائیں گے یوگی کو بھی ہرائیں گے اور انشاءاللہ چوبیس میں موڑی کو بھی ہرائیں گے جانتے ہیں گیس کے سلنڈر کی خیمت کتنی ہو گئی بازہ لیٹر کے گیس کے سلنڈر کی خیمت کتنی ہے آٹھ سو پچھے سی نو سو روپی ہے موڑی نہیں دے رہے ہیں آپ کو یوگی دے رہے ہیں مگر کیا بھو گئے یوگی جی کو جھا کر کسی نے کہا مکہ مندری جی گیس یوگ موڑی سے جا کر کہا اتر پردیش میں گیس کا سلنڈر آٹھ سو پچھے سی روپی ہے نو سو روپی ہو گیا تو موڑی جی نے کہا بیدھان سبا کے چنا ہے مہاراج کو پوچھو جا کر جب بابا کے پاس گئے تو بابا نے کہا گیس کی خیمت اتنی ہے نام بدن دو اس کا نام بدن دو ان کا کام یہ ہے نہیں سمجھے تو کھوک دے میرے بھائی بتائیے گیس کی خیمت کسی ہو چکی ہے پیٹرول ڈیزل سو سو روپیے کے خریب آ چکا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود بھی فرقہ پرشتی اپنے اروج پر اور میں ہمارے بیٹر کلاس کے او بی سی سماج کے ہمارے بھائی اور بہنوں کو کہنا چاہوں گا آپ نے موڈی کو اوڈ دیا او بی سی کے نام پر اپنا نکا مان کر روٹ دیا نرینڈر موڈی کی سرکار نے اتر پردیش کے بھارت کے او بی سیوں کو دھوکا دیا سپریم کورٹ میں افیڈیوٹ ڈالتی ہے اور ڈال کر موڈی سرکار کہتی ہے کہ کاس سنسس نہیں ہو سکتا کاس سنسس نہیں ہو سکتا جاتی کی بنیاد پر جنگ رنہ نہیں کی جا سکتی ہے موڈی سرکار نے کہا نہ پوچھنا چاہتا ہوں او بی سی سماج کے لوگوں کو جس نے موڈی کو جھولی بھر بھر کے اوڈ دیئے بتاؤ کہ آپ سے دھوکا نہیں کیا جا رہا ہے اس ملک میں پیلوں کا گنتی ہوتی ہے شیر کی گنتی ہوتی ہے جنوروں کی گنتی ہوتی ہے بائل بائس اور گائے بکریوں کی گنتی ہوتی ہے اگر کسی کی گنتی نہیں ہوتی تو ہمارے او بی سی بھائیوں کی نہیں ہوتی آج یہ او بی سی بھائیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کیسے موڈی کی سرکار آپ کو دھوکا دے رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے یہی گزاریش ہے کہ آنے والے مزان سوائے کے چلاوں میں اپنا ایک ایک اور منزلس کے اپنے استعمال کریے لوگ ہم سے سوال کرتے کہ کیا آپ ان لوگوں سے الائنس کرنے کے لئے تیار ہیں ہم تو تیار ہیں آپ بات کرنے کو تیار ہیں تو ہاں ہم بات کریں گے اگر آپ نہیں بات کریں گے تو بھی ہم ایک سے لنیں گے انشاءاللہ ہوتالہ ہم کو پورا بھائی ساہے تروردگار پر آیا آپ کے اوپر کہ اس بار انشاءاللہ ہوتالہ اتر پردیش میں مسلم اقالیت دلت اور کمزور طبقات ملکر ایک انخلاف برپا کریں گے ہم نے بہت اور دے دیا کانگریس کو دیا سپاہ کو دیا بی ایس بی کو دیا مگر آپ نے عفیق صاحب کی زمان سے سنا کہ کیسے زندگی پر انہوں نے ان لوگوں کو مکہ منتری بنایا ایک نہیں ایک ایک پریوار کے دو دو لوگوں کو بنایا اور بنانے کے بعد آج مسائب اور مشکلات میں ان کو ڈال دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پورے ایٹمارت کے ساتھ آنے والے چناؤں میں مندلس کے حق میں اپنے وقت کا استعمال کریں گے ابھی تخریل آبی کیا ہے جب بدھان سما کا چناؤں ہوگا اس کو پوری کروں گا آکر انشاءاللہ کہ آپ صرف سچ چاہتے ہیں بہت بہت ستریات آخر ازدار الحمدللہ دیکھونے آنے والے ایندید آخر ایمدلہ ایمدلہ بہت ساتھ